موسیقی کیان کے معنی بابوی چٹیل میدان مکان تو ہے تیار مر ہے چٹیل میدان تو حضرت خلیل کا سرکار گلاموں سے کہی اگر وہ چاہتا ہے مرنے سے پہلے جنت والا مکان سجا سجایا رہے تو دنیا میں پڑھا کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جب جب پڑھے گا تب تب اس کا گھر جنت میں سجتا رہے تو ہر راتی اپنا اپنا گھر سجاؤ اپنا اپنا گھر سجاؤ ہم پڑھیں گے میرا سجے گا آپ پڑھو گے آپ کو سجے گا تو اپنا اپنا گھر سجاؤ بولو سبحان اللہ یہ بنگال والا گھر سمجھا ہے کیا جنت والا گھر ہے تو جنتی کی طرح بولنا بابا بابا سے بولو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ حسانی کی یہاں پڑھو گے تو سجا گا مکان میں پڑھو دکان میں پڑھو سفر میں پڑھو یا کر لو جتنا پڑھو گے جنت میں پتا چاہے گا کہ کتنا پڑھے گے کتنا سجا ہوا گھر ہے ہے نا بھائی علیہ قدیم صاحب اب اس کے بعد اب تفریش شروع کرنا انشاءاللہ ماشاءاللہ برا لمبا سفر گھر گیا تو کچھ تو بولنا ہوگا نا بھائی اے یاول علوم جلد اول باب الخضیلتی تصمیر ستر چار قوان آلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست لہو نخلط فی الجنہ حضور فرماتا جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں خجور کا درفت لگایا جا اس کے سائے میں وہی بیٹھے گا جو یہاں سبحان اللہ کا ہے تو گھر بھی سجے گا درفت بھی لگے گا حقیق نہیں وہی تو ایک بار درفت بھی لگا لو محبت سے بول دو اب ایک حدیم صاحب ابو دعو الشریف جلد اول بابو زیارت القبر حدیث نمبر ایک ستر نو قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد آدمی صلی اللہ علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی ابتہ رد علیہ السلام سرکار فرماتے تم کہیں سے سلام کرو بنگال سے بیہار سے نپال سے جاپان سے کہیں سے تم کہو یا نبی صلی اللہ علیہ کہو تو نبی فرماتے میں تمہارا سلام مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کچھ ثبوت نہیں نبی فرماتے کہیں سے پڑھو یہی سے سنتا ہوں سننے کے بعد ابو دعو الشریف کی عدیس ہے یاد رکھنا ابتہ رد علیہ السلام نبی فرماتے میں مدینہ ہی سے تمہارے سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں ایک بار سارا ملما اپنے نبی کو سلام کرو اب پیار سے کہو مصطفیٰ جانے رحمت میں یہ سلام یہاں نہیں ہوتا ہے کیا تو آگے لوگ کہاں پڑھے جو نہ پڑھو گے ہوگا نقصان اب پڑھو گے تو فائدہ کیا ہوگا بتا دیتا ہوں تو ایک چاند سور دیتا ہوں سارا ملما کہو مصطفیٰ جانے رحمت میں خوصالا محمد میں ہدایت میں ایک بار کہو یا نبی سلام علیہ یا نبی سلام علیہ یہاں کیا ہوا آپ نے سلام کیا تو سرکار نے یہ نہیں کہا جلسہ میں بٹھنے والوں یا خانکہ شریف کون جگہ ہے کون شریف بارہ شریف یہ نہیں کہا بارہ شریف خان کا ہمیں جلسہ میں آنے والوں ان کو بھی میرا سلام نہیں آپ نے کہا یا نبی سلام علیہ تو حضور نے سب کا سن دیا سب کا اب من جملہ جواب نہیں دیا سرکار کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ سارے سنی جس نے سلام کیا ہے نام لے لے کر الگ الگ نبی نے سب کا جواب عطا کیا نام لے لے کر جواب عطا کر دیا بائی کیا سانے میرے نبی کی سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لکھو سلام ایک حدیث اور بابا سنیاؤں کیا کروگے بنگال بہار بنگال بہار نہیں پوری انڈیا انڈیا نہیں پوری دنیا میں شیطان بھوت پھیل گیا پہلے شیطان راتا تھا جنگروں میں اب آگیا ہے محلوں میں ایک شیطان ایک دھر میں گھوش گیا تو آمی ایراج کرتے کرتے کھل جاتا ہے گھر والا پیسہ دیتے دیتے برواد ہو جاتا ہے مر شیطان نہیں دیتا ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک منٹ میں بھاگا دے اس کو بولو بھاگا دے کیلئی بھاگا دے بھاگا دے تو ایک بات کا جواب دو تو بھاگا دے آپ لوگوں نے شیطان دیکھا کبھی نہیں اچھا ہوا ہم نے بھی نہیں دیکھا مگر مگر کچھ ٹوپی والا شیطان ہوتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا تو دیکھا ٹوپی والا شیطان کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا سور الناس پڑھو نا بابو خدا فرماتا ہے جنات والا شیطان انسان والا دونوں وس وسا ڈالتا ہے انسان والا شیطان کہا کہا سننے تم ملاد نبی کا جلسہ مناتے صاحبہ مناتے تھے ڈال دیا وس وسا وہ جلوس نکلتا تھا ڈال دیا وس وسا جنڈے لگتے تھے ڈال دیا وس وسا گائے کہے جو وس وسا ڈالا ہم سے نہ پوچھو کہ ملاز کی معفی ہوتی تھی کی نہیں ہم نہ ثبوت دیں ان سے کئے پوچھتے ہو آلہ حدث فرماتے ہیں سونا جنگل رات ادھیری شائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی اور چوروں کی رہوالی ہے بخاری شریف جنڈے اول کتاب صلاة مابو آذان مشکال شیط جنڈے اول صفحہ چونشت کتاب صلاة مابو فضل آذان مسئلہ اول حدیث نمبر دو سترے کیش بائش تیش چوبیت النبی حریر رضی اللہ تعالی قال قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ ادھان علی صلی اللہ ادھور شیطان حتی ادا قد تسبیح اقبلہ حتی اکھلو بین المر و نفس اکھلو اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا